موسیقی سازش کی تحت بننے والی حکومت سازشوں سے باز نہ آئی نئی سازش کے مہرے تارک بشیر چیمہ اور شہدری سالک نے مبینا طور پر شہدری شجاعت کا جالی لیٹر تیار کر لیا لیٹر کی بنیاد پر ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری رولنگ دیں گے قاف لیگ کے ووٹ شمار نہیں کیا جا سکتے ذرائع کے مطابق جالی خبریں بھی اسی لیے چلوائی جا رہی ہیں زرداری حمزہ شہباز کو بچانے کے لیے متحرک چوہدری شجاعت حسین کے گھر پہنچ گئے کہا اگر چوہدری شجاعت حسین ہماری حمایت کر دیں تو جیت یقینی ہوگی ملاقات ڈیڑھ گھنٹے جاری رہی آصف زرداری نے واپس جاتے ہوئے وٹری کا نشان بنایا چوہدری شجاعت پی ڈی ایم اجلاس میں شریک نہیں ہوئے تھے دونوں رہنماؤں کی آج پھر ملاقات ہوگی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث سب کا احتساب ہوگا عمران خان کا اعلان کہا ایمپورٹٹ حکومت سے پہلے ڈالر ایک سو اٹھتر روپے کا تھا آج دو سو چوبیس روپے تک پہنچ گیا آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود ڈالر بے قابو ہے معاشی بدحالی ظاہر کرتی ہے شریفوں کو معیشتہ چلانے میں کبھی مہارت نہیں تھی ان کی مہارت صرف لوٹ مار منی لانڈرنگ اور این آر او حاصل کرنا ہے رسی جل گئی بل نہ گیا وفاقی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی شہباز شریف کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں نے مشاورت کر لی حکومتی اتحاد کا فوری طور پر قومی اسملی تحلیل نہ کرنے پر اتفاق حمزہ شہباز کی کرسی بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی سعاد رفیق کہتے ہیں یہ صرف بیس سیٹوں پر الیکشن تھا ہمارے ووٹ بڑھے ہیں کسی کی ذاتی خواہش پر فیصلے نہیں کریں گے ملک میں بدترین معاشی آدم استحکام پیدا ہو گیا ڈالر بے لگام روپے کی بے قدری میں تشویشناک اضافہ انٹر بینک میں ڈالر مزید دس روپے مہنگا دو سو اکیس روپے نانوے پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ قیمت دو سو چوبیس روپے تک جاپ مہنچی عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کا آؤٹلوک مستحقم سے منفی کر دیا جس کے بعد سٹاک مارکٹ میں بھی شدید مندی چھائے گئی کاروبار کے اختتام پر ہنڈڈ انڈیکس میں نو سو اٹھتر پوائنٹس کی کمی سے چالیس ہزار تین سو نواسی پوائنٹس پر بند ہوا سرمایہ کاروں کے ایک دن میں ایک سو سیتیس ارب روپے سے زائد ڈوب گئے ملکی معیشت کی ایڈ سے ایڈ وجا کر ملکوں تباہی کے دہانے پر لاکر بھی حکمران مطمئن وزیراعظم ملکی اب تر حالات سے بے فکر خوش گپیوں میں مصوب چہباز شریف کی کہہ کہہ لگاتی ویڈیو سوشل میڈیا برگیڈ آگ بگولا نا اہل اور غیر سنجیدہ حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا سیاسی عدم استحکام کے باعث ڈالر مزید مہنگا ہوگا عام انتخابات سے ہی ملک میں معاشی استحکام آ سکتا ہے سابق وزیراعظم خزانہ شوقت ترین کہتے ہیں پنجاب میں زمنی الیکشن کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا عالمی ادارے پیچ نے بھی پاکستان کی ریٹنگ منفی کر دی عالمی ادارے کی ریٹنگ کی بنیاد پر ڈیل کرتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کو دلدل میں دھکیل رہی ہے شاہ محمود خوریشی کہتے ہیں پی پی والے نون لیگ کو وہاں پھیکیں گے جہاں پانی بھی رہی ملے گا حکومت کے پاس بہران کے حل کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں ان کو غلط فہمی ہے کہ چھہ ماہ میں ان کی وقولیت بڑھ جائے گی مسائل کا حل فالی الیکشن ہے فواچ آدری کہتے ہیں بائی جولائے کو پنجاب میں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی تیس جولائے کو رانہ سناولہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی آئیت کر سکتے ہیں حکومت کے پانچ سے زائد ایمین ایز رابطے میں ہیں نیا الیکشن کمیشنر سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے لانے کا مطالبہ بھی کر دیا پی ٹی آئی نے رانہ سنا کی دھمکیوں کا توڑ نکال لیا اقاف لیگ اور پی ٹی آئی ارکان کو ہوتل منتقل کرنے کا فیصلہ لاہور گل برگ کے ہوتل میں بکنگ کروالی گئی اپوزیشن ارکان وزیراعالہ کے انتخاب تک ہوتل میں ہی قیام کریں گے پنجاب زمنی انتخاب پر بول بنا حق اور سچ کی آواز بول کی خصوصی نیوز رانس میشن کا مقمولیت کا نیا ریکار یوٹیوب پر مسلسل دو روز سے نمبر ون پر ٹرین ویڈیو کو اب تک چوبیس لاکھ افراد نے دیکھا تمام ویڈیوز کو دیکھے جانے کی مجموعی تعداد ایک کروڑ تک پہنچ چکی ہے ملک میں محلک کرونا کے وار جاری چوبیس گھنڈے میں مزید سات افراد جان سے گئے پانچ سو بانوے نئے مریض ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ دو اشاریہ سات آٹھ فیصد رہی ایک سو چوہتر مریضوں کے حالت تشبیش ناک کراوچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے ہلکی بارش موسم خوشگوار ہو گیا اسلام آباد اور آول پینڈی میں بادل جم کر برسے پسٹور اور شکرگر سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں بھی باران رحمت بالائی خیبر پختونخہ جنوبی بلوتستان گلگت بلوتستان اور کشمیر میں آج تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی